دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم چائنہ سمسنگ ایلی ڈی ٹی وی کے سرویس مینیو اور یہ جو کلر پرابلم ہے دوستو جو کہ بہت کامن ہے اور یہ کدھر سے ٹیک ہوتا ہے دوستو اس کے بارے میں جانیں گے اور ساتھ ہی اس کے بیک لائٹ کے آپشن کے بارے میں بھی جانیں گے تو اس لیے آپ سب سے ریکویسٹ چیکے ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آسکے چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں السلام علیکم دوستو میرا نام حبد الرشید اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیٹیل الیکٹرانکس دوستو آج کی اس سمسنگ 32 انچ ایلی ڈی ٹی وی جس کا بورٹ کا نمبر آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے دوستو اس کے بیگ لائٹ آپشن کے بارے میں اور کلر پلوگرم کے بارے میں بات کریں گے جو کہ لوگ اس کو انوارٹٹ کلر پروبلم بھی کہتے ہیں دوستو اور اکثر لوگ اس کو گوسٹ ایمیج فالٹ بھی بولتے ہیں تو ان دونوں کے بارے میں آج بات کریں گے دوستو تو سروس مینیو کھولنے کے لیے آپ نے مینیو دبانا ہے پھر ڈبل ون فور سیون دبانا ہے دوستو یہ مینیو ہم نے دبا دیا ہے دوستو ابھی ڈبل ون فور سیون دبائیں گے مینیو دوبارہ دباتے ہیں مینیو ڈبل ون فور سیون یہ دیکھئے سروس مینیو ہماری کل چکی ہے پہلے میں آپ کو اس کے کلر پروبلم کے بارے میں جانکاری دوں گا یہ دیکھئے نیچے دوستو فنکشن کا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے فنکشن کے آپشن کو ہم انٹر کریں گے دوستو چلیے ہم اس کو انٹر کرتے ہیں یہ دیکھئے دوستو فنکشن کے آپشن کو ہم نے انٹر کر دیا ہے ابھی ادھر پینل سیٹنگ ہے دوستو ادھر پینل سیٹنگ کو انٹر کریں گے ابھی اس میں الوی ڈی ایس کنورٹر آپ کو دیکھ رہا ہے دوستو الوی ڈی ایس کنورٹر آپشن پہ جائیں گے اور یہ جڈا پہ ہے یہ ہم نے دوستو جیسے ہی چینج کر دیا ہے اس کا کلر جو ہے وہے بالکل خراب ہو چکا ہے دوستو گوسٹ ایمج پہ چلا جا چکا ہے تو یہی کامن پرابلم ہے دوستو جو کہ اکثر 32 انچ 40 انچ الی ڈی ٹی وی میں آتا ہے دوستو اس کو انورٹر کلر پرابلم بھی بولتے ہیں اور گوسٹ ایمج فارڈ بھی اس کو بولتے ہیں دوستو ابھی اس کا یہ سارا کلر جو ہے وہ ڈسٹرپ ہو چکا ہے ابھی ہم واپس الوی ڈی ایس کنورٹر کو جو ہے ابھی یہ ویزا پہ ہے دوستو ابھی ہم واپس جڈا پہ لاتے ہیں تو یہ دیکھئے دوستو یہ بلکل پراپر کلر دکھانا لگ جاتا ہے ابھی ہم اس کے بیک لائٹ کے آپشن آپ کو نظر نیچے آ رہا ہے یہ بیک لائٹ کا آپشن ہے دوستو اس کو انٹر کریں گے بیسیکلی میں نے سروس مینیو کولی ہی بیک لائٹ کیلئے ہے کیونکہ میں نے اس کے الی ڈی ٹی وی کے پینل چینج کروایا ہے دوستو لیکن اکثر لوگ مجھ سے پھر کمنٹ میں پوچھتے ہیں کہ اس ٹی وی کا کلر جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے تو آپ کی اگر الی ڈی ٹی وی میں یہی مسئلہ ہے دوستو تو یا آپ اس آپشن سے اپنی الی ڈی ٹی وی کو ٹیک کروا سکتے ہیں اور یا اگر بیک لائٹ کی لائف بڑھانا چاہتے ہیں تو بیک لائٹ بھی کم کر سکتے ہیں دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو ایک لائک کریں چینل پہ نئے ہیں تو ڈیٹیل الیکٹران اس کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ